مرزا ملعون مرزا قادیانی کی طرح پر اس کو اٹھا گیا یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محسوس نہیں اس کو فورا لگام دی جائے اور معامیہ رسول اللہ پر پڑھایا ہوا ہے ان کی اوقات کہ مجھے غلام اتقاد یعنی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو بے شرمو تم لوگوں نے ختم نبوت کے دام کے اوپر چندے بٹھو رہے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے قلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم میسٹر سے نہیں پڑھا کسی آرمی چیف سے نہیں پڑھا کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑھا ایک مومنٹ سے پڑھا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے چھے ہی کوئی نہیں کس شکر میں بیٹھے ہو تم لوگ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں باہر نکلو دیکھو کسنا دنیا بدل چکی اللہ کے فضل سے اور تمہارے جمعے کے خود پر سننے کا کوئی ربادار نہیں ہے یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں ہاں جی نہ ہماری کوئی چندہ بک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں چندہ تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا اور بھئی فرقہ جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو مجھے فرقہ کہہ رہے ہوں فرقہ کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں ہم چندہ بھی تمہیں دیکھے چلو فرقہ کہتے ہیں جی مسجد اللہ سے بناو اسلامباد میرا دوسرا شہر ہے کپتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے ایک بریلوی بنا لے نا سر تک پھارتے ہیں دوسرے کے پھر دیوبنیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے موں میں ہڈی نہ جائے ان کو سخون نہیں آتا نکالو اگنا بڑا بار بریلیوں کو شوک ہے نا نکالو مفتی منیبور ایمان صاحب کو حاویزہ اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس کورسی پہ انہیں بٹھاؤں گا آہ سیئی دیوبنیوں کو بڑا گھومنڈ ہے نا نکالو مفتی تکیہ عثمانی صاحب کو اہل عدیس کو گھومنڈ ہے ساجد نمیر صاحب کو نکالو شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں ان ایشوز کے پر بات کریں اور یہ بھی ان کے شوک کی وجہ سے مجھے کوئی شوک نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو دو ڈھائی سو بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے چلو انہیں شوک ہے نا کہ جی وہ انجنیس صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں جی بیٹھ جاتے ہیں میں تیری فرمایش پوری کرنے لگا انشاءاللہ رکھنے لگا شاہے جیدہ تو جواب دینا ہے اور ٹائن کیامت تک ہی کوئی چیلنج نہیں ہے میں نے ایک ہفتہ ہی گزرنے دیا میں نے چوکہ اتوار بھی بولنا ہوتا ہے تو اہلی اتوار یہی آئی ہے تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک میں وہ کلپ آپ کی فرمایش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگوں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے علمی جواب ہے ایمی نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا تو اسی جواب اپلوڈ کر دیو جلوس کر دیو اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا دو ڈائیسوں بندوں کو لے کے انہوں نے بیٹھے بٹھائے کہ انہوں نے مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوان لٹکا دیا کہ قیامت تک اب بنو میہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوگی آپ نے بڑا کیا کرنا ہے آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دو بڑی کا ایک کاف رکھنی ہے سائیڈ پر سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے اسے کچھیں کہ کوئی دھوز نہیں ہے نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے اب اشرف عاصف جلالی صاحب کو یہ پوری پچھر سامنے رکھنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چار ریفرنسز رکھنے لگاؤں حق چار یار کی نسبت سے بلکہ پنچ دن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنس رکھ دیتے ہیں کیونکہ حق چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا جب میں پنچ دن پاک ہوں گا تو اس کی رگ پڑھ گے گی پنچ دن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے وہ کتابیں تم لوگ آج تک چاپ رہے ہو الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک وہ مولوی زندہ ہے جو نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے مناظرے وہ لوگ زندہ ہیں اوہ نوری یاد ہے نوری آہا اوہ علامنا دا کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبیل Es 집에 فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی میرے امام مسلم نہیں لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا اور داروگے جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے جنت کا داروگا رزوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولے گا ہاں جی اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی صاحب غیر کوئی نہیں تیرے سارے بابے شار کوئی نہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین